خدا نیس و مسیقی جلالی اور فتم النام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام میں چاہوں گی آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں سر کو جھگائیں اور مل کر دعا کریں گے کہ پاک خدا نے جو آج کا ہمیں یہ دن بخشا ہے اس میں ہمیں خدا انتفیق بخشی کہ ہم اس کی کلام پر پوری گھور اور توجہ کر کی وہ بات جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ سیکھیں اور اس کی اس بات کو اپنے دل میں رکھیں کیونکہ اس کا کلام کیسا ہی میٹھا ہے اور اس کا کلام کیسا ہی صحت ہے جو چکنا چور کر دیتا ہے ہر ایک بیماری کو ہر ایک پریشانی کو جو چکنا چور کر دیتا ہے ہر ایک گناہ کی مرز کو آئیے اپنے پاک خدا سے دعا مانگے کہ آج کی اس قلمے کی وسیلہ سے جتنے ہمیں سنے ہیں ان سب کی وسیلہ سے خدا ون پاک خدا ہمیں برکت دی اور وہ بات جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ ہمیں سکھائے قدوس مہربان پاک خدا عظیم خدا نہائی تھی مہربان خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی قادر خدا کیونکہ آپ مہربان اور عظیم خدا ہیں آپ ہی کیسے بھلائی کرنے والے خدا ہیں کیسے ہی بھلے خدا ہیں اور بنین و انسان کے لیے ایک اچھا منصوبہ رکھنے والے خدا ہیں پاک خدا اپنے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہمیں ہلاک کرنا پسند نہ کیا بلکہ پاک خدا اپنا بیٹا ہمیں دیا تاکہ قادر خدا ون ہمارے گناہوں کا قادر خدا کفارہ بنی مہربان اور زندہ خدا یسو مسیح نے ہمارے گناہوں کو ہماری قادر خدا پریشانی کو لیا انہوں نے قادر خدا گناہ کی مسئلے کو حل کیا اپنی جان دے کر میں آپ کی شکر گزاری کرتی خدا ون پاک خدا آپ کی شکر گزاری کرتی آج کے کلمے کے وسیلہ سے قادر خدا ہمیں برکت عطا کرنا جتنے بھی ہم نے سنے ہے قادر خدا ان سب کو قادر خدا ون ہمیں تو فیق بخشنا تاکہ ہم معاف کرنے والے بنیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے بنیں آپ پر ایمان رکھنے والے بنیں تاکہ اس جاکو کی طرح قادر خدا آپ کی بادشاہی کے وارث ہو اور اے پاک خدا آپ کی نام میں آگے بڑھتے چلے جائیں جب ہم پریشانے میں ہوں تو آپ کو پکاریں اور کہیں کہ پاک خدا تو ہمیں چھوڑنا ہمیں یاد رکھ پاک خدا آئیے پاک خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کلمے میں بھی جو ہم سننے کو جا رہے ہیں پاک خدا ہم یقینا اس پیاس کو قادر خدا ون یقینا محسوس کرنے والے ہوں اور اپنے زندگی ملیں کہ آج آپ ہم سے کیسی پیاس چاہتے ہیں مہربان و زندہ خدا میرا ایمان ہے کہ ہم نے جو کچھ پی مانگا بڑی ایمان سے پا لیا آمین آئے ہم سب اسی طرح اپنے قدموں پر کھڑے رہیں گے آج میں جو کلمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پانچوہ کلمہ یعنی جسمانی دکھ کا کلمہ آئیے میرے ساتھ نکالیے یوہنہ کی انجیل اس کا انیس باب اٹھائیس آئیت اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاں کہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں آمین سب تشریف رکھیں یقینا میرے عزیزوں ہم سب جانتے ہیں کہ یسو مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے یسو مسیح ہمارے لئے اس دنیا میں آئے تاں کہ بنین و انسان کی نجات کا کام ہو جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو وہ خدا کی اس بادشاہی سے محروم ہو گئے جو خدا نے انہیں بکشی تھی ان کی رفاکت جو تھی وہ خدا سے ٹوٹ گئی ان کا رشتہ وہ جو خدا ان کے ساتھ بحال کرنے کو تھا وہ ٹوٹ گیا اور یہ سب کیسے ہوئے جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی جب انہوں نے خدا کی بات سے زیادہ کسی اور کی بات کو ترجیح دیا یعنی ابلیس کی بات کو ترجیح دیا تو بنین و انسان کیلئے خدا کا منصوبہ تب بھی سے شروع ہو گیا تھا تب بھی سے خدا نے اپنا منصوبہ جو تھا وہ انسان کیلئے بنا رکھا تھا کہ کیسے خدا پاک خدا جو ہے وہ پھر سے انسان کے ساتھ اپنے رفاقت کو بحال کری کیسے وہ پھر سے ان کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کری تاکہ پھر سے خدا اور آدم کی جو اولاد ہے آدم کی جو نسل ہوگی وہ کیسے خدا کے ساتھ رفاقت میں رہی تو میری عزیزوں ہمیں یاد ہوگا کہ جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو گناہ کے باعث جنہوں نے پھل کھایا ان کی آنکھیں کھل گئیں پہلے تو وہ نہ جانتے تھے لیکن پھل کھانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو ننگے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے شرمائے تو میں نے ایک جیزس فلم میں دیکھا جو کیحاز کر سپیشلی بنی ہے یسو کو عیسیٰ حضرت ایسے کہہ کر پکارا تو جب میں نے اس میں دیکھا تو انہوں نے دکھایا کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں آدم اور ہوا اور جب وہ اپنے لیے بناتے ہیں پتوں کی لنگیاں لیکن وہ پھر بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو پھر خدا نے کیا کیا خدا نے انہیں چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے تو جب چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ تب بھی ایک جانور قربان ہوا ہوگا تو یقیناً اس کی چمڑے کے کپڑے انہیں پہنائے ہوں گی یعنی شروع ہی سے خدا کا جو پلان تھا وہ ایسی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کیلئے قربانی دی ہے جب بھی ہم خداون کے پاس آتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے تو میرے عزیزو سب سے پہلے ہے قربانی وہ قربانی ہمارے دل کی ہو سکتی ہے وہ قربانی ہماری روپے پیسے کی ہو سکتی ہے وہ قربانی ہماری وقت کی ہو سکتی ہے وہ قربانی ہماری محنت کی ہو سکتی ہے وہ قربانی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ہم خدا کی قربانی کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ شروع ہی سے اس کے پلان میں تھا کہ کیسے اس نے بنینوں انسان کی گناہ اور شرمندگی کو ڈھامپنا ہے کیسے اس نے بنینوں انسان کو بچانا ہے کیسے اس نے بنینوں انسان کے لئے ایک نجات کا منصوبہ کرنا ہے تو انہیں ایک خدا نے تب ہی انہیں ایک نمونہ دکھا دیا تھا کہ کیسے ان کے گناہ کو کیسے ان کی شرمندگی کو دھام پا جائے گا تو لہٰذا اس سارے منصوبے کے لیے نہ زمین پر اور نہ ہی کئی اور کوئی ایسا تھا جو کہ ہمارے اور خدا کے درمیان درمیان نہیں بنتا جو کہ ہمارے اور خدا کے درمیان رابطے کو بحال کرنے والا ہوتا کوئی راستباز نہیں کوئی نیک نہیں لیکن خدا نے پھر اپنے پیارے بیٹی کو اس زمین پر بھیجا اس نے اپنے پیارے بیٹی یسو مسیح کو جب اس زمین پر بھیجا تو یسو مسیح نے بنینوں انسان کے لیے کیا کیا اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اس نے کہا کہ اے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو بشک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو یسو مسیح تھے وہ کامل انسان اور کامل خدا ہیں انسان ہوتے ہوئے جب انہیں سلیب پر لٹکا دیا گیا انہیں کوڑے مارے گئے انہیں ان کے پسلے میں چھیدہ گیا اور ان پر تھٹھے اڑائے گئے اور انہیں تماشے مارے گئے اور ترہ ترہ کی لانتان انہوں نے سہی فقیوں فریسیوں کی دوسرے لوگوں کی عام لوگوں کی لیکن وہ کس کے لیے صرف ہمارے لیے اور جب سلیب پر یسو کو لٹکے ہوئے اٹھارہ گھنٹے تقریبا ہو چکے تھے اور تب انہوں نے یہ اپنے مو سے الفاظ کہی کہ میں پیاسا ہوں یعنی کہ خداون یسو مسیح کامل انسان ہوتے ہوئے اپنی پیاس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں کیونکہ ہمارا خداون یسو مسیح جو ہے وہ بیشک قدرت والا ہے لیکن وہ ایسا خدا ہے جو اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہا تھا تو اس نے انسان ہوتے ہوئے اپنی اس برداش کو بھی اپنی پیاس کو بھی برداش کیا تو جو وہاں پر سپاہی کھڑے تھے انہوں نے اس لیے سرکی سے بھیگا ہوا وہ سپنچ نہیں تھا خداون یسو مسیح کے آگے کیا کہ ان کی پیاس بھجی بلکہ اس لیے کہ جب وہ پیئیں تو ان کی اندر جائے تو جب وہ لے تو وہ زخم کو اور زیادہ تیز کر دیتی ہے دردناک کر دیتی ہے تو اس لیے لیکن میری عزیزو خداون یسو مسیح نے یہ سارا دکھ یہ ساری کرد اس لیے صحیح تاکہ ہماری اور خدا کی جو رفاقت ہے وہ خدا کے ساتھ دوبارہ سے بحال ہو سکے پھر ہم دیکھتے ہیں یحنیٰ کی انجیل میں اس کی چار باپ اور سات آیت میں کہ یسو نے سامنی عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلا جب یسو نے سامنی عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلا تو وہ بڑی حیران ہو گئی اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامنی سے پانی مانگتا ہے تو یسو مسیح نے اس سے کہا کہ تو جانتی کہ تجھ سے پانی مانگنے والا کون ہے اور تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا بے شک ہمارا خدا یسو مسیح جو ہے وہ زندگی کا پانی ہے وہ اس لئے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کسرت کے زندگی پائیں نہ ہی اس کے منصوبے ہمارے لئے ہلاکت کے تھے اور نہ ہی اس کے منصوبے اس لئے تھے تاکہ ہم ایسے ہی رہیں بلکہ کلام میں دکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں تو خداون یسو مسیح نے ہمارے لئے سلیب پر اپنی جان دی میری عزیزو آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کلمے کے وسیلہ سے کہ خدا یسو مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں لیکن آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداون پاک خدا جیسے اس سامری عورت سے چاہتے تھے کہ تم مجھ سے مانگ تو آج خدا ہم سے بھی تقاضہ کرتا ہے کہ ہم بھی خدا سے مانگی اس سے اپنی پیاس کا اظہار کریں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کی بوکھی اور پیاسی ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گی تو میری عزیزو آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خداون ہمارے لئے کیا چاہتا ہے کہ وہ کس پیاس کا ہم خدا سے اظہار کریں کیا وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں اس لئے پیاسا ہوں کہ تو اپنا وقت مجھے دیں وہ چاہتا ہے کہ میں اس لئے پیاسا ہوں کہ تو میری لئے کچھ کر آئیے پاک خدا سے آج کہیں کہ پاک خدا تو مجھے تو فیق بخش کی جو تو چاہتا ہے میں وہ کر سکوں تاکہ پاک خدا میں اپنی پیاس جب تجھے بتاؤں تو پاک خدا تو میری دعا کو سن اور اسے قبول کر آخر میں میں ایک آئے بولنا چاہوں گی تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے اس لئے میرے عزیزوں خدا یہ سمسی کا شکر ہو کہ یہ سمسی نے ہمارے لئے سلی پر اپنی جان دے کر مجھے اور آپ کو اپنا بنایا اور اپنی مراس میں شامل کر لیا اور اپنے فرزند بننے کا حق بخشا اور قیمتی لہو سے اس نے مجھے اور آپ کو حرید لیا اس سب کے لئے خداون کا شکر ہو آمین